موسیقی السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل hope so you all are fine تو میرے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے ایک میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور آج کی میرے ویڈیو فیشل سے ریلیٹیڈ ہے تو میں یہاں سوفٹ اچ کا فیشل یوز کروں گی یہ پرائیس میں ریزنیبل ہے کچھ پروڈکٹس میرے اتنے فیورنٹ ہے کہ میں مطلب انہیں کہہ سکتی ہوں کہ ہمیشہ یوز کرتی ہوں کوئی بھی پروڈکٹو انہیں نہیں چھوڑ سکتی سی بیسٹ سوفٹ اچ کا دبا ایکشن کلینزر جب بھی میری سکن پر ایکنی ہوتی ہے یا کچھ بھی میری سکن ایون ہوتی ہے تو تب میں اسے یوز کرتی ہوں اور بعد میں میری سکن اتنی اتنی گلو کرتی ہے اس کے لائف پروف کہہ سکتی ہوں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں میں نے اتنا یوز کر لیا ہوا ہے اور مطلب میں نے باقی کلینزر بھی یوز کیے ہوئے ہیں لیکن مجھے جو اس کی قوالیٹی اس کا ریزلٹ ملا ہے وہ کہیں بھی مطلب کسی اور کلینزر میں ایسا ریزلٹ لیٹرلی مجھے نہیں ملا ہے اس کا ٹیکسچر بلکل سوفٹ سا ہے اور اس کلینزر کو لگانے کے بعد آپ کی سکن پر کسی بھی کسی بھی کسیم کا آئل نہیں رہتا اس کی دم سے سکن گلو کرنے لگتی ہے اور اس کا لائف پروف میں دکھا رہی ہوں یہ میں نے اتنی سی کونٹیٹی لیئی اور اس نے کوریج کتنی اچھی دے دی ہے ایک جل کی طرح اس کی کنسسٹنسی ہے نہ زیادہ تھین ہے اور نہ ہی زیادہ تھک ہے بلکل پاکٹ فرینڈلی ہے اگر آپ یہ ایک جار لیتے ہیں آپ کو یہ 75 ایمل 350 روپیز میں کسی بھی عام مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا واقعی اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے کشبو بھی کوئی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے بلکل ہلکی سی کشبو ہے بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد بہت ریفریش ہو جاتی ہے ڈرٹ ختم ہو جاتی ہے آئل بھی آپ کی سکن سے ایک دم ریموو ہو جاتا ہے اور یہ ریزلٹ دے گے کتنی میری سکن کلین لگ رہی ہے سیرف ابھی میں نے ایک کلنزر لگایا ہے آنگے شادیوں کا سیزن آرہا ہے اس میں یہ بہت ہی بیسٹ فیشل ہے وہ بھی بجٹ فرینڈلی آپ آرام سے یہ لے کے گھر میں اپنا فیشل کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی زیادہ بہت ریپولرز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی جات میں اس کے جو مطلب کور ہے اوپر اس پہ اس کے بینیفیٹس اور اس کے علاوہ ہاو ٹو یوز طریقہ بھی ساتھ میں بلکل ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ کلنزر آپ نے ویک میں صرف دو سے تین بار یوز کرنا ہے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا تو وہ پورا سارا انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے یہ کس طرح یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے صرف یہ پانچ دو ماسک اور تین کریمز اس کے مکسر میں فیشل آپ کو ملے گا اور آل موسٹ یہ آپ کو پر جائے گا ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ تک باقی یہ سوفٹ اچ کی ویرامن ای کریم ایک بیسٹ مرسیرائزر ہے بیسٹ کریم ہے ملب جب آپ کی سکن کافی ٹرائے ہے اس میں بہت ہیلپ فل رہے گی یہ تو یہ میں نے ملب زیادہ نہیں یوز کی لیکن نورملی روٹین میں بیچ میں میں یہ لگا سکتی کیونکہ میں اس کے نوئے لیے تو مجھے ویٹمین ای کریم کی کوئی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی اپنی سکن کے حوالے سے تو میں نے اس کی اتنی کونٹیٹی لیے ابھی میں اپلائے کر کے دکھاؤں گی اپنے ہاتھ پہ میں آپ کو جو ہے اپلیکیشن کر کے دکھاؤں گی تو اتنی زی کونٹیٹی کافی اچھے سے سکن میں ابزورب ہو گئی ہوئی ہے اور ایک لائٹ سا گلو جو ہے اس نے ہم نے سکن پہ دے دیا مطلب کچھ ہو تینا سکن اور اوپر سے اویلی اویلی سے عجیب سے تنظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ویسا بالکل نہیں ہے آپ یہ سکن پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سکن پہ کس طرح کا ایفیکٹ دے رہا ہے تو واقعی ویٹامین ای کی یہ کریم بھی بیسٹ ہے اس کا یوز پل کافر you can use it ڈیلی اور اگر آپ نے فیشل کے دوران یوز کرنی ہے تو اس کے لئے بھی اچھی ہے لیکن اگر آپ ڈیلی روٹین میں یوز کر رہے ہیں تو ویل ان گوڈ اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے it will be so beneficial اور اور اس کا بھی آپ کو 75 ایمل کا جار ہے وہ پرائس ساتھ میں منشن بھی کر دوں گی لیکن ایک اسٹی میٹ کے مطابق یہ بھی 350 سے 400 کے اندر اندر میں ہی مجھ ملا دا چھوٹا جار بھی ہے اور بڑا بھی ہے اگر آپ نے ون پرسن یوز کے لیے لینا ہے تو you can use it یہ منی والا جار لیکن اگر آپ زیادہ لانگ ٹرم کے لیے اور زیادہ لوگ ہیں گھر میں ان کے لیے بھی ہیں تو آپ بڑے والا جار لے سکتے ہیں ساتھ میں اس کے کور پر benefits پر دیا ہوئے ہیں ویٹمین ای جو ہے آپ کی skin کے لیے اچھا ہے لیکن اگر if you have a sensitive skin سب سے پہلے آپ پیچ ٹیسٹ کریں then you have to use ویٹمین ای otherwise اپنی sensitive skin پہ کبھی بھی آپ اسے direct applying نہیں کریں sometimes it could be harmful کہ اگر آپ اسے sensitive skin پہ use کر رہے ہیں کیونکہ بہت پار ایسا ہوئے کہ ویٹمین ای ریائش کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے جیسے دانے ہوتے ہیں چھوٹے bumps type سے وہ آپ کی skin پہ نمائی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی بہت extra sensitive skin ہے it is very best تو اس کا مطلب میں نے ایک آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس چیز کے لئے احتیاط کر جو ہے وہ ہم use کریں گے scrub cream moisturizing یہ بھی scrub کا ایک میں آپ کو بتا دوں فائدہ کہ آپ کی skin میں جو blackheads ہیں آپ کی skin میں جو dirt ہے اس کو remove کرنے کے لئے scrubbing is very important اور اس میں جو particles ہیں بلکل بلکل چھوٹے اور باریک کچھ ہوتے نا کچھ scrub میں اتنے موٹے موٹے particles سے ہوتے ہیں کہ آپ کی skin کے لئے harmful ہو جاتا لیکن اس میں ایسا نہیں ہے بہت باریک سے scrubbing particles ہیں تو آپ کی skin کو مطلب اتنا نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ نے بلکل نرم ہاتھوں سے scrubbing کرنی ہے یہ نہیں ہو کیونکہ آپ مل مل کے کریں اور آپ کی skin ریڈنس کا شکار ہو جائیں سو بی کیئر فول وائل doing scrubbing اس scrub میں سے خوشبو ایک اپریکوٹ ٹائپ کیا رہی ہے ایڈون لائک اپریکوٹ بڈ ہمیں اپریکوٹ سے لینا دینا نہیں ہے ہمیں سکرب اچھا چاہیے تو اور اس کا ریزلٹ بہت بیسٹ ہے ساتھی ساتھ میں اس کو میں نے واش کر بھی آپ ریزلٹ دکھا دیا ہو ہے کہ ریزلٹ میں کافی اچھا ریفرنس فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک ہاتھ پہ یوز کر رہی ہی دوسرا نہیں کر رہی تو آپ اسی سے خود اندازل لگا لیں کہ فرق آ رہا ہے تو آپ کو اس کے علاوہ اور کیا چیز سائی ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کے کور پہ ساتھ میں دسکرپشن دی ہوئی ہے how to use لکھا ہوئے اور اس کے benefits کیا ہیں اور کتنی بار آپ نے use کرنا ہے اس پہ لکھا ہو ہے دو مرتبہ ہفتے میں تو میکسیمم آپ کہہ زیادہ use وہی چیز ہے کہ کسی سے زیادتی بھی آپ کے لئے نقصان دا ہو سکتی ہے تو نقصان مسکن کو پہنچ آنا فائدہ دیں مرڈ ماسک اور اکنی ماسک دو ماسک ہیں آپ کو ایک use کرنا ہے تو آپ کی skin اگر نورمل ہے سنسٹیف نہیں ہے یا اکنی وغیرہ سے related skin نہیں ہے تو آپ یہ مرڈ ماسک use کریں گے ویسے سنسٹیف skin پہ بھی کبھی harmful نہیں ہوتا لیکن test کریں اگر irritation نہیں ہوتی تو آپ apply نہیں کرنا یہ ماسک تھنڈا تھنڈا cooling effect دیتا ہے آپ کی skin پہ اور skin کو tight کرتا ہے خوشبو بھی بڑی مزے کی خوشبو ہے مجھے ایک lavender والی اور ایک اس ماسک کی خوشبو بہت اچھی لگی ہے consistency بھی کافی اچھی ہے زیادہ thin نہیں ہے کہ بلکل ہی وہ پتلا پتلا سا ماسک ویسا کچھ نہیں ہے آپ کو brush کی مدد سے آپ بھی ہاتھ کی مدد سے apply کر کرنے آنکھوں سے بچا کے رکھے گا ایڈیٹیشن ہو سکتی ہے تو یہ نہ ہو کہ بلکل قریب آنکھ کے لگا دیں ماسک میں بتا رہی ہوں تاکہ آپ احتیاط لازمی رکھیں ریموو کرنے کے بعد ریزلٹ بہت اچھا سکن ایک ٹائٹ ہو جاتی ہے سکن اب ہی تاکہ اس کے مطلب آپ کو ایکنی نہ ہو تو ماسک is very very important اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں آپ کی کلنزنگ ادھوری ہے اور اگر آپ کی ایکنی پرون سکن ہے آپ کو ایکنی ماسک کی یوز کرنے ضروری نہیں آپ دونوں ماسک کی یوز نہیں کرنے نارمل سکن کے لیے مد ماسک اوکی ہے لیکن اگر ایکنی والی سکن ہے تو اس کے لیے ماسک لازمی لگائیے گا میری بیچ میں مکس سکن چلتی کبھی ایکنی والی ہو جاتی کبھی نارمل ہو جاتی تو میں نے اس وجہ سے دونوں ماسک لے لیے جب مجھے لگے جو سوٹ ہے اور یہ ماسک کی تین جو کریم اور اس کے لیے ماسک آپ کی سکن کے بات اتنی ریفریشنگ ہو جائے کہ کوئی اور چیز اپلائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو گی فنڈرز میں they are most important things کی سکن ایک دم ڈیڈ اور ڈرائ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی سکن میں دوبارہ بہت ریفریشنگ اور اچھی گلوئنگ رہے گی اور اگر کہیں آپ کو ویڈنگ وغیر ایڈن کرنے جانا اس کے پہلے بھی آپ یہ فیشل لے سکتے ہیں یہ تھا سوفٹ اچھ کا کچھ پروڈکٹ سو میں یوز کرتی ہوں اور مجھے تو ان کے ریزول بہت اچھا لگا ہے اگر آپ یہ یوز کریں اور آپ کو یہ اچھا لگے تو کمینٹ میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا